جبلپور میں وشو ہندو منچ نے راشپتی کے نام گیاپن سوپکر پردیش میں روہنگے مسلموں کی گھسپیٹ کو روکنے کی مانگ کی ساتھی پورے پردیش میں این آر سی لاغو کرانے کی بھی مانگ کی اٹھائی ہے جبلپور میں پردرشن کا رہے کار کرتا وشو ہندو منچ کے ہیں جو کی آکروشی تھے پردیش میں ہے بانگلہ دیشیوں اور روہنگیاں مسلمانوں کی گھسپیٹ سے وشو ہندو منچ کاروں پھیکی اسام میں این آر سی لاغو ہونے کے بعد وہاں سے بھاگے ہوئے روہنگیاں اور بانگلہ دیشی پردیش میں گھسپیٹ کر رہے ہیں جو کی پورے پردیش کے لیے ایک بڑا خطرہ بن سکتا ہے ایسے میں شاسن کو چاہیے کہ ان کی پہچان سنشچند کر انہیں واپس بھیجا جائے تاکہ پردیش میں کسی طرح کی اپنی اگھٹا نہ گھٹ سکے یدی شاسن نے اس ماملے میں شگرہی کو اچھت نہیں لیا تو وشو ہندو منچ پورے پردیش پورے پردیش میں آندھولن کرے گا ہم نے جبل پور سہر میں بانگلہ دیشی اور رہونیاں مسلمان جو آئے ہیں مہمائر سے ان کے برود میں ماننی راشت پتی جی کے گیاپن دیا ہے ماننی کلیکٹر مہودے دی کے سمکچ ہوتے ہوئے جو 19 لاکھ 64 64 آسام سے جو اگل ہوئے ہیں یہاں وہاں پھیلیں گے اور جو ابھی دیکھ رہے ہیں بچہ چوری کی گھٹنا ہے jsہر میں چوری کی گھٹنا ہے جو بڑھ رہی ہیں ان کے جو بھی ابھی نام آ رہے ہیں ان کے سامنے آ رہے ہیں میں پیساز اس میں 19 لاکھ کچھ ہجار لوگ باہر نکلے ہیں جو کی بھارت میں یہاں وہاں پھیلیں گے اور جو روہنگیا اور جو بانگلہ دیشی ہیں وہ پورے دیش کے لیے خطرہ ہیں سانتی کے لیے خطرہ ہیں سوہدر کے لیے خطرہ ہیں اس لیے آج ہم نے مانگ کری کہ خاص کر جبل پر شہر میں آپ فٹ پات پر دیکھ لیں یا بہت سارے ایسے چیترے جہاں روہنگیا مسلمان اور بھی لوگ جو رہ رہے ہیں وہ دیش کے لیے خطرہ ہیں